ابھی پہلے جیکنڈ لیئے آپ کے کیا حال میں نے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امیر ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹاپ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو یہی پہ لائک کر دیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بیان کی جو کہ نبیل زفر نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیا جی ہاں نبیل زفر نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ وہ کسی بھی فلم میں سابق وزیراعظم نواز شریف کا کردار نہیں نبائیں گے اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے نبیل زفر جیو نیوز کے پروگرام جشنے کرکٹ کے مہمان بنے جہاں انہوں نے میزبان شہزاد اکپال کے دلچسپ سوالات کے جوابات دیئے نبیل زفر نے ملکی حکومت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گزشتہ دو الیکشن سے پاکستان ترہی کے انصاب کو ہی وارڈ دیا ہے عمران خان کی کارگردگی سے بلکل مایوس نہیں ہوں مجھے اب بھی ان سے ہی امید ہے عمران خان پاکستان کی آخری امید ہے یہ بھی ان کا کہنا تھا ایک سوال کے جواب میں نبیل زفر کا کہنا تھا نبوے کی دہائی کے ڈرامے آج کے ڈراموں سے بہتر تھے آج کا لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے لوگوں کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہے دورانے پروگرام میز بان نے نبیل زفر سے سوال پوچھا کہ پہد مصطفیٰ آمیر لیاکس سے اچھا گیم شو ہوسٹ کرتے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پہد مصطفیٰ آمیر لیاکس سے اچھا گیم شو کرتے ہیں تہم جب ان سے سابق بزیرعظم نواز شریف کے کردار کو فلم میں نبانے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ